السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے جناب آج ہم جا رہے ہیں لیپ ٹاپ پی سی کچھ بھی خریدنے کے لیے کیونکہ مجھے جو ہے وہ ضرورت ہی میرا لیپ ٹاپ خراب ہو چکا تھا تو مجھے نیو ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہی کیونکہ نئے نئے پیسے ہاتھوں میں جب آتے ہیں تو ان کو خرچ کرنے کا جو ہے وہ بڑا دل کر رہا ہوتا ہے کہ جلد اب آن لائن میں نے کچھ موڈلز وغیرہ دیکھے تھے لیپ ٹاپ وغیرہ کے تو وہ ہم آج جو ہے وہ چیک کرنے آئے ہیں ایکسٹر پہ بھی آفرز تھی اور جریر بک سٹور پہ بھی آفر تھی تو فیلحال ہم لوگ آئے تھے جریر پہ جو موڈل مجھے چاہیے تھا وہ جریر بک سٹور پہ تھا تو ہم نے کہا چلتے ہیں جریر بک سٹور پہ ہمارے گھر کے تھوڑا سا جو ہے وہ قریب یہی والا پڑتا تھا تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ آئے تھے یہاں پہ آتے ساتھ ہی تو جناب بچوں کی شرارتیں ہو جاتی ہیں شروع بہت پیارا موسم ہو رہا تھا تھنی تھنی ہوا چل رہی تھی تو جناب ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو کر لیجئے گا لائک اور چینل کو بھی کر لیجئے گا سبسکرائب تو جناب ہم جریر بک سٹور پہ آ چکے ہیں یہ آفیس پی سی جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے تو مجھے یہ پرسنلی اچھے لگ رہے تھے میں نے کہا چلیں جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں زیادہ سے زی زیادہ یعنی کہ ہارڈ ڈسک بھی اچھی ہونی چاہیے ایس ایس ڈی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ میموری بھی زیادہ ہونی چاہیے تو وہ چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو کچھ موڈلز تھے لیکن رینج سے بہت زیادہ ہائی تھے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ چیزیں چاہیے تھے لیکن مناسب پرائسز میں چاہیے تھے تو وہ ہم ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ نکلے تھے تو موڈل بھی ہم اچھے چاہیے تھ میں چاہیے تھے کہ یا میک میں مل جائے یا ڈیل میں مل جائے تو یہ دونوں کمپنیز مجھے جو ہے وہ پسند ہے باقی کا جو ہے وہ اتنا مجھے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ایسر کا لیپ ٹاپ ہے لیکن وہ بلکل بھی مجھے بیکار سا لگتا ہے ڈیل ہے میرے پاس ڈیل بھی بیسٹ ہے تو ایپل کا موبائل تھا تو میں چاہیے تھے مجھے جو ہے وہ ایپل ہی کا کچھ مل جائے آفیس پی سی مل جائے یا ڈیسک ٹاپ مل جائے کچھ بھی یا میک بک مل جائے تو پرائسز بھی اچھی ہوں اور ریزنیبل پرائس ہو جو کہ میں افورڈ بھی کر سکوں اور دوسرا یہ ہے کہ چلیں میرے موبائل کے ساتھ بھی وہ کنیکٹ رہے گا یعنی کہ ویڈیوز ڈالنے میں نکالنے میں ایڈیٹنگ کرنے میں جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی تو وہ ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے لیکن یقین کیجئے جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں وہ اتنے زیادہ مہنگے تھے تقریبا تقریبا سکس تھاؤزن جو ہے وہ کروس کر رہے تھے جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں ان میں وہ چیزیں تھیں لیکن سکس تھاؤزن سے اباو تھے ڈیل میں اگر ہم لوگوں نے دیکھا تو فور تھاؤزن سے اباو تھے تو تھوڑا سا میں نے کہا پرائس کا ڈیفرنس ہے اور تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس بھی بچٹ تھوڑا سا کم تھا اور کچھ میں نے جو ہے وہ حسنین صاحب سے بھی ادھار لینے تھے تو جناب یہ ٹی وی بھی پڑھے ہوئے تھے سمار ٹی وی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پچیس سو سے تین ہزار کے قریب جو ہے سمار ٹی وی پڑھے ہوئے تھے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا تھرٹی نائن ہنڈڈ کے اور ٹونٹی فائیو ہنڈڈ کے ان میں ویسے تو ٹھیک تھے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ چیزیں کم تھی کسی میں ایس ایس ڈی نہیں تھی تو کیونکہ مجھے ایس ایس ڈی چاہیے تھی من کا دوسری ہارڈ ڈسک والا جو ہے وہ میں نے لینا نہیں ہے میں نے لینا ہے تو ہارڈ ڈسک والا ہی ل ہی لینا ہے اور کم سے کم آٹھ جی بھی جو ہے وہ ریم ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی سپیڈ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں سپیڈ زیادہ کے لیے تو پھر یہ چیزیں ہمیں مست چاہیے ہوتی ہیں کہ ایس ڈی بھی ہونی چاہیے اور آٹھ جی بھی سولہ جی بھی تو ویسے بیسٹ رہے گا لیکن کم از کم آٹھ جی بھی تو ہونا چاہیے کیونکہ چار جی بھی ریم والے ڈیوائسز کا زمانہ تو ہے وہ اب چلا گیا ہے کیونکہ اب فاس فاسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے لوگ فاسٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ فاسٹ فاسٹ چیزیں چاہیے ٹائم کی کمی ہوتی ہے جلدی جلدی آڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے ویڈیوز بنانی ہوتی ہے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اسی حساب سے ہی ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو میں سنین صاحب سے کہہ رہی تھی آپ ہی تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھا دے اپنا بجٹ مجھے ادھار دے دے تھوڑا سا اور زیادہ لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں فیلحال میرے پاس اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے یا تو کچھ عرصہ ویٹ کرو میں نے کہا نہیں ویٹ تو میں نے نہیں کرنا میں نے لینا ہے تو آج کل میں ہی لینا ہے اور زید کر کر کے جو ہے وہ میں ان کو لے کے آئی تھی جریری پہ کیونکہ آن لائن میں نے ایک دو موڈلز دیکھے تھے تو میں نے کہا چلیں وہ ہی چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو پڑے ہوئے تھے نا ان میں آفرز بھی تھی لیکن ان میں وہ چیزیں نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھے کسی میں ایس ایس ڈی تھی تو میموری کام تھی کسی میں کوئی پرابلم تھا کسی میں کوئی پرابلم تھا اور یہ دوسری کمپنیز میں مجھے مل رہے تھے جیسے ایسر ایس اوز ہو گیا اور دوسرے ایچ پی وغیرہ میں لیکن وہ مجھے چاہیے نہیں تھے میں نے کہا یا تو ڈیل میں چاہیے یا تو پھر ایپل میں چاہیے ان دو کمپنیز کے علاوہ جو ہے وہ میں نے نہیں لینا ہے تو حسنان صاحب تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہ کوئی اور کمپنی چیک کر لو تو ہو سکتا ہے اس میں تمہیں اچھی چیزوں میں اور اچھی پرائیسز میں مل جائیں تو تھے ان میں یعنی کہ ریزنیبل پرائیسز تھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تین ہزار میں بھی پڑے تھے اور ٹیبلٹس بھی تھے سارا کچھ تھا لیکن میں نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یا تو ڈیسک ٹاپ چاہیے یا آفیس پی سی چاہیے یا میک بک چاہیے ان میں سے مجھے جو ہے وہ کچھ آپ دلا دیں تو وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو جو موڈل ہم آن لائن دیکھے آئے تھے وہ ہمیں یہاں پہ نہیں ملے ہ ہم نے شاپ کی پر سے پوچھا تھا ہم نے کہا کہ اس برانچ میں جو ہے وہ والے موڈلز ختم ہو چکے ہیں کیونکہ وہ کچھ آفرز میں بھی تھے اور پرائیسز بھی ان کے اچھے تھے اور جو جو سمان مجھے چاہیے تھا وہ سب کچھ اس میں جو ہے وہ تھا تو جناب یہ جریر بک سٹور کے اوپر جو ہے وہ بکس بغیرہ تھیں وہاں جی نورور نے زید کر کے جو ہمیں لے کے گئی کہ اوپر لے جاؤں کیونکہ وہاں پہ بچوں کی سٹوری بکس ہوتی ہیں تو بہت سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ ان کو بڑا شوک ہوتا ہے دیکھنے کا تو وہاں سے ہونے کے بعد ہم پھر نیچے آئے تو نیچے جی ان کو نظر آگئے جی ہینڈز فری کہ ہم نے جو ہے ہینڈز فری بھی لگا کے اب چیک کرنے ہیں ان کی وائس کالٹی سارا کچھ جو ہے وہ یہ بھی سارا کچھ ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہوتی مممہ یہ اچھا نہیں ہے مممہ یہ والا اچھا ہے تو جناب پھر حسنین صاحب کو ہوتا ہے کہ میں موبائل چیک کر لوں سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ موبائل چیک کرنا شروع کر دی کہ کون سا موڈل جو ہے وہ نیو انھ ہے آیا ہوا ہے گلیکسی کے اچھے اچھے موڈل تھے نوکیا کے اچھے اچھے موڈل تھے اور یعنی کہ ہیوج رینج جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اور یہاں پر اور ٹی پی لинک بھی پڑے ہوئے تھے ھٹی سی کے اور پتہ نہیں ہواوی کے اور پتہ نہیں کیا کیا مٹرولا والوں کے بھی پڑے ہوئے تھے تو رینج ایکسٹینڈر بھی پڑے ہوئے تھے تو اگر آپ لوگوں کو رینج ایکسٹینڈر وغیرہ بھی چاہیے تو وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں بک سٹور سے جو ہے وہ مل جائیں گے جرید بک سٹور سے تھوڑے سے پرائسز ان کے ہائی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم اچھا دوسرا ایک اور بک سٹور ہے جرید بک سٹور اور وہ چیک کر لیتے ہیں اگر وہاں سے مل گیا تو ٹھیک نہیں تو پھر ہم لوگ جائیں گے ایکسٹرا مال میں کیونکہ ایکسٹرا میں بھی جو ہے وہ اچھی آفرز آئی ہوتی ہیں اور ریزنیبل جو ہے وہ پرائسز ہوتی ہیں اللہ کرے جو موڈل مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے یا تو یہاں سے یہاں سے نہ ملے تو اٹ لیسٹ ایکسٹرا سٹور پہ تو ہونا چاہیے تو جناب یہ نیو مال بنا ہے بہت خوبصورت ہے یہاں پر جو ہے ہیپر پانڈا تو نہیں ہے ایکسٹرا بھی نہیں ہے یہ ایکسینما کھلاوے ووکس کے نام سے تو جناب وہ بھی ہے اور کی ایف سی وغیرہ برگر کینگ اگر آپ لوگ کھانے پینے کے شکین ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا تازج وغیرہ بروسٹ ہر قسم کے برگر کینگ سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پر ہے سارے ریسٹورنٹس یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پر مین پے فسٹ پے انہوں نے بنایا ہے جناب جریر بوکسٹور یہ خوبصورت سا پانی کا پول جو کہ میری بچیوں کو تو بہت پسند ہے جب بھی یہاں پہ آتی ہے نا کافی زیادہ ٹائم ان کا جو ہے وہ یہیں پہ گزرتا ہے کھیلنے کودھنے میں تو جناب ابو حرین صاحبہ کو تھوڑی تھوڑی سی نید آ رہی تھی تو بلاری تھی کہ چلو یہاں سے چلو تو خیر ان کے بابا بھی کہہ رہے تھے کہ رات کافی ہو چکی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے جلدی جلدی سے تمہارا جو ہے وہ لیپ ٹاپ دیکھیں اور پھر ہم لوگ گھر جائیں تاکہ کچھ کھانا وانا کھا سکیں تو جناب ہم مال سے جا رہے ہیں باہر ہر قسم کی آئس کریمز بھی آپ کو مل جائیں گے آئس کریم پالر بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پہ اور کھانے پینے کا سمان آپ کو یہاں سے بہت کچھ مل جاتا ہے آگے آئے گا جناب جامیہ پلازہ ہم نے کہا جامیہ پلازہ میں جریٹ بک سٹور ہے تو چلے وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ شاید جو موڈل ہمیں چاہیے وہ وہاں سے ہمیں مل جائے اللہ کرے تو مل جائے رہی ہے جناب برگر کنگ سے گزر رہے تھے تو موں میں پانی آ رہا تھا کہ جناب برگر کنگ کھانا ہے لیکن ٹائم بھی شورٹ تھا انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بند ہو جائے جلدی تو پہلے وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے واپس آ کر کھاتے ہیں تو جناب ابھی نئی نئی تازی تازی عید گزری ہے تو ابھی چمک دھمک جو ہے وہ شہر میں بھی باقی ہے کچھ تھوڑی بہت چاند شاند بنے ہوئے ہیں اور جناب ہم لوگ اب جا رہے ہیں جامیہ پلازہ میں تو ہم جامیہ پلازہ میں انٹر ہو چکے ہیں تو وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں بک سٹور پر ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا کہ آیا وہاں پہ بک سٹور ہے بھی کہ نہیں کیونکہ کافی عرصہ پہلے ہم گئے تھے تقریباً سکس منت پہلے تو وہ تب تک تو تھا لیکن اب جو ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں حیران کن بات اور ہم لوگ بھی حیران ہو گئے تھے تو جناب یہ ہم لوگ جا رہے ہیں مال کے اندر کیونکہ مال میں ہائپر پانڈا بھی ہے اور بچوں کی گیمز وغیرہ بھی ہیں سارا کچھ جو ہے وہ مال میں موجود ہے تو جناب بچوں نے کر لی تھی زد کہ ہمیں لازمی لازمی لے کر جائیے یہاں پہ تو حرین صاحبہ زد کر رہی تھی کہ نور اپنے بابا کے ساتھ پہلے چلی گئی ہے اور میں کیوں پیچھے رہ گئی ہوں جناب تو بڑی مشکل سے ان کو منام انہوں کے ہم لوگ لے کے آئے تھے تو یہ جناب ہم آ چکے ہیں جامعہ پلازا میں میں نے کہا چلیں تھوڑی سی رون کے مون کے آپ کو جامعہ پلازا کی بھی دکھا دی جائیں کافی جو ہے وہ گہما گہمی ہے عید کے بعد بھی کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ عید کے بعد لوگ جو ہے وہ گھروں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں تو جناب گھومنے پھننے کے لیے کوئی نہ کوئی سمان لینے کے لیے اپنی ضرورت کا تو لوگ ظاہری سی بات ہے باہر نکلتے ہی ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑی تھوڑی سی ہے وہ رون کے بحال ہے اور لگ رہا ہے کہ ابھی تازی تازی عید جو ہے وہ ختم ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو مکیاج جی باڈی شاپ اور سارے برینڈ جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں جو ڈانو بھی ہے سینٹر پوائنٹ اور کھانے پینے کے بھی تمام جتنے بھی فوڈ والے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں البیک کے ایف سی وغیرہ تازی سازے سارا کچھ وہ اس مال میں ہے تو اگر آپ لوگ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ اس مال کا رخ ضرور کیجئے لیکن اگر آپ جریر بک سٹور کے لئے آ رہے ہیں تو وہ بلکل بھی مت آئیے کیونکہ یہاں سے جریر بک سٹور جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے وہ مین والا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے بس وہی اوپن ہے چلیے جی ہمارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ